تو دوستو آج کی ہم نے بنایا ہے ایک بہت ہی امیزنگ ٹوچ لائٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ہم نے اس کو گھر پہی بنایا ہے ہوم میڈ امیزنگ ٹوچ لائٹ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر دوستو یہ ایک ٹوچ لائٹ کے ساتھ تھا تھی ایک امریکنسی لائٹ بھی ہے یہ سیون آٹ کی لیٹ پر بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے اور اس سائٹ یہاں پر ٹوچ لائٹ کا ہیڈ لگا جس کے ویسے ایک ٹوچلر کی طرح کساتھ کام کرتا ہے اسی کے ساتھ ایک الیڈی کی طرح بھی کام کرتا ہے تو میں آپ کچھ دکھاؤں یہاں پر اس کا ہینڈل جو ہے یہاں پکڑنے میں کافی در کمپوٹیبل فیل ہوتا ہے جسے آپ پکڑ سکتے ہیں یہاں پر ایک بٹن لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اس اور بٹن پر جیسے ہی دباؤں گا تو یہ ٹوچلر آرام سے جل جائے گا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جلانا ہے جہاں پر آپ کو انوائٹر کیا ہو سکتا ہے یا پھر ایڈی پر جلانے کی جو ہے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے جلاؤ گے تو یہ بہت دوستو ہائی دوستو یہ بہت ہی ہائی جلتا ہے سپر برائٹنس کے ساتھ کیونکہ دوستو اس کے اندر سے ایڈی لگا ہوا ہے جی بہت زیادہ تیز جلتا ہے اس کے ویسے آرام سے آپ اس کی روشنی پر پڑھائی کر سکتے ہو کھانا منا سکتے ہو یا پھر کہیں جا سکتے ہو لیکر آنے جانے کی لئے بہت اچھا ہے اور کمپھوٹیبل ہے کیونکہ یہ اس کا ہینڈل لگا ہوا پکڑنے کے لئے اور اس کا چارجن یہاں پر کر سکتے ہو چارجنگ دیکھ لگا ہوا ہے ایک بار آپ اس کو چارج کرو گے تو تین ہنٹے لگاتا ہے آپ اس کو جلا سکتے ہو کنٹینیشلی بنا رکھے ایک بار چارج کرو تین ہنٹے لگاتا ہے جلا سکتے ہو اس لئے آپ کی بہت زیادہ کام کا ہونے والا ہے تو چلے دوستو دیکھتے کی اس طرح سے یہ بنا گیا ہے ویڈیو شیٹر ہیں سپلے یار آپ لوگ اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو چھوڑ کو سکر کر لیجئے اگر فیس بیپ پر دیکھ رہے ہو تو پیس کو فولو کر لیجئے اور اسی ساتھ دوستو آپ لوگ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو سیل کر دیجئے تاکہ کسی کو اس کو بنا سکتا ہو اس کو بنا سکتا ہے تو دوستو اب چلے فڈا فڈا دیکھ لیجئے تو یہ اس طرح سے ویڈیو بنا گیا ویڈیو شانتا ہے سرائی ڈیشنٹ آن اس ویڈیو تو دوستو اس والے ٹیوشلر کو بنانے کے لیے میں یہاں پر ایک دھائی انچی کا پائیویز کر رہا ہوں ایک پائیویز کر رہا ہوں آپ کو بھی اس طرح کے پیویسی پائیویز لے لینا آپ کو اس کے بعد دوستو آپ کو اس کا پیسے کا ایک ڈھکن بنانا ہوگا جس پر مارا لائک ٹھکس ہونے والا ہے تو میں یہاں پر ایک پیویسی پائیویز کر رہا ہوں میں نے اس کو سیڈ بنا لیا ہے پیرت سکرم کر کے تو یہ سیڈ کس طرح سے بنا جاتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ تو اس ویڈیو کا لنک نیشہ ڈسکرم باکس مارک کو مل جائے گا جا کر آپ دیکھ سکے ہو تو یہاں پر میں اس پر اس پر رکھوں گا مارک کروں گا اور اس کو کٹنگ کریں گے فائنلی جہاں پر بالکل ایکزٹ مارک کر لینا ہمیں اس کے اس کے ساتھ سے اس طرح سے دوستو میں اس کو کٹنگ کر لینا ہے پائپ کو تو میں یہاں سے اس کو کٹنگ کر لینا ہوں کٹر سے تو دوستو میں یہاں پر ایک کٹر کا استعمال کر رہا ہوں اس کی ساتھ سے سکٹنگ کر لیں گے اس پائپ کو تو دوستو ہم نے فائنلی اس کو کٹنگ کر لیا اس طرح سے اس کو ابھی تھوڑا سا فینیسنگ نہیں گئے کیونکہ اس کا فینیسنگ میں اچھے سے آیا نہیں ہے تو اس لئے فینیسنگ نہیں گئے اس پر یہاں پر سین پیپر کی ساتھ اس اچھے تو یہ گھز دیں گے اس کو دوستو ہم نے فائنلی اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس والے پیسی پائپ کے سیٹ کو اس طرح سے ڈھکڑن نوما اس کو بند کرنے کے لیے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے تو اب دوستو اس کے اوپر ہمیں ایک لائٹ کو لگانا ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے ایک لائٹ تو یہاں پر سمپل اس کے اوپر ہمیں رکھ کے اس کو چپکا دینا سپر گلو کی ساتھ سے یہاں چپکا لوں گا اچھے طریقے سے مجبورت کی ساتھ بلکل بیچوں بھی سنٹر میں اس طرح سے یہاں پر دوستو ہم نے اس کو چپکا لیا اچھے طریقے سے اس کے بیچوں بھی سنٹر میں اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پر اس کو چپکا لیا ہے تو اب دوستو اس کے بیچ بھی میں چھتک دینا ہے سمپلی وائر کو نکالنے کے لئے تو اس طرح دوستو نے اس کے بیچ میں شہد کر لیا یہاں پر اس پر ہمیں دو وائر کو سنٹر کر دینا ہے تاکہ ہمارا وائر جو ہے لائٹ اس سے نیسے اس پر سنٹر کرنے کے بعد لگا سکیں یہ بارا پلس والا پوائنٹ رہے گا تو اس کو میں پلس میں جوڑ دینا ہے سمپلی اس طرح سے اور ایک وائر مائنس میں تو مائنس والی کو بھی جوڑ لیں اس طرح سے سولڈا کرنے کے بعد دوستو اس کے اندر ہمیں سمپل اس کو ڈال دینا ہے تو دوستو یہ رہے گا ہمارا فوکس لائٹ یعنی جو امیجنسی لائٹ ہوتا ہے وہ والا ابھی دوستو اس کے اندر ہمیں ٹارس لائٹ بھی لگانا ہے تو کیونکہ اس کو ہمیں ٹو ان میں بنانا ہے یعنی دونوں کام یہ کر سکے اس طرح سے بنانا ہے اس کو اس طرح سے تو ایک بار اس کو ناملی چک کریں گے کیا جل پاتا ہے کی نہیں یعنی کام کرتا ہے کی نہیں کرتا ہاں تو کام کر رہا ہے دوستو اچھے طریقے سے یہ والا رائٹ تو اتنا دوستو اس کے اندر بن گیا ہے یہ والا لائٹ دوستو یہاں پر اب ہمیں ایک سوچ لگانا ہے اور ایک بیٹری اس کے اندر لگانا ہے اور ایک چارجنگ پین جس کے وجہ سے ہمارا بیٹری چارج ہوتا رہا ہے تو چارجنگ پین کے لئے اس کے اندر ایک چھید ہے یہاں پر سمپل اس کے اندر ہم چارجنگ جیک جال دیں گے آرام سے کچھ اس طرح سے سمپل اس کے اندر چلا جائے گا تو اس کو ہم یہی پر لاک کر دیتے ہیں یعنی کہ چپکا دیتے ہیں سپر گلو اس ساتھ سے تاکہ یہ نکلے نہ بار بار یہ اس طرح سے اس کے اندر چارجنگ جیک کو لگا دیا ہے اب اس کے بعد دوستو یہاں پر ہم ایک سوچ لگائیں گے اس کے اندر دوستو یہ سنگل سوچ ہے ایک سوچ ہمیں اور لگانا پڑے گا دو سوچ تو میں سمپل یہاں پر اس کے اندر کٹنے کے بعد ڈال دوں گا یہاں پر اب چاہیں تو آپ اسکرو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ویسے تو پھر کوئی کا استعمال نہیں کروں گا کیونکہ دوستو اس میں اگر تھوڑا سا بھی سلائیڈ میں اس کے اندر چلا گیا تو یہ بٹن ہی خراب ہو جائے جس کی وجہ سے کافی اندر نقصان ہو سکتا ہے تو اس لئے میں یہاں پر باریک سا ایک شیط کریں گے ڈائڈلی سکرو لگا دیں گے اس کے اندر ہمیں سمپل کیا کرنا ہے اس کے اندر ہمیں سمپل کیا کرنا ہے اس کا کنکشن جو ہے کر لینا ایک بیٹر لگانا اس کے اندر لیتھے مہن تو یہاں پر میرے پاس ہے لیتھے مہن بیٹری میں اس کا استعمال کروں گا یہاں پر میرے پاس ہے ایک بیٹری تو یہ کافی رہ گا کیونکہ اس کے اندر میں ناما سا ٹارسلٹ کر لیتے ہیں یہ بارا لائٹ اور یہ بارا لائٹ بس دو ہیڈہ جلانا ہے تو اس کے لئے یہ کافی رہ گا بارہ سو میں اس کا بیٹری تو اس لئے میں سمپل کیا کر رہا ہوں تو اس پر سوڑک کر لیتے ہیں دوستو سوڑک کرنے کے بعد دوستو میں نے بیٹری یہاں پر سوڑک کر لیا اچھے طریق سے بیٹری پہ تو اب میں اس کے اندر ایک چارجنگ مارڈل لگانا پڑے گا چارجنگ مارڈل سسٹم یہاں پر میرے پاس ہے تو اس کو ہم ڈائیٹلی بیٹری سے پار دیں گے تو اس کے مائنس پائنٹ کو سمپل یہاں سے میں جوڑ لینا ہے بیٹری کے مائنس پائنٹ سے یہاں پر اس کو جوڑنا بہت ہی آسان ہے سمپل یہاں سے جوڑ لیں گے اس کو اور دوستو یہ ہے ٹارچ لائٹ کا جو لائٹ ہوتا ہے یہ ہے تو اس کو بھی ہمیں لگانا ہے سمپل اس کا بھی مائنس اور پائنٹ جوڑ لیں گے یہاں پر دونوں کا مائنس جوڑ لیا ایک ساتھ اس طرح سے بہت آسان دوستو سے کرنا ایک بار آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو آسان ہی سمجھ جاؤ گے اب اس کا جو ہے چارجنگ یہ پر سپل کرنکسن کر دیں گے مائنس والے پائنٹ کو تاکہ ہمارا بیٹری سے آج بھی ہوتا رہیں اس طرح سے اب اس کا پرس والا پائنٹ بچا اور اس کا والا بھی پرس پائنٹ بچا ہے تو اس کے لئے ہمیں الگ سے سوچ کو لگانا پڑے گا دو سوچ تاکہ ہمیں دونوں کو آن کر سکیں الگر ٹائم پر اس کو سمپل یہاں سے سولڈر کر دینا ہے بیٹری آل ایک کلنگ سوچ کے اس طرح سے اب ہمارا بیٹری چارج بھی ہوگا اور اچھے طریق سے کام کٹے گا تو اس کے لئے دو وائر میں چھوٹے چھوٹے اور استعمال کرنا پڑے گا ایک وائر یہاں پر مائنس والے میں جوڑ دیں گے یہاں سے چارجنگ گے پر کنٹ کرنے کے لئے دوسرا وائر یہاں سے پلس میں جوڑ دیں گے تاکہ ہمارا بیٹری آلام سے چارج ہوتا رہا ہے اس طرح سے اتنا اس کا کنکشن ہے اب اس کے سوچ کو کنکشن کرتے ہیں یہاں پر ڈارڈلی سب سے پہلے چارجنگ جیک کو لگا جائیں گے تو اس کا کنکشن اب دوستو تھوڑا مسکی لگا جائے دیکھنے میں میں کوسس کروں نہ دیکھا ہوں اس طرح سے یہاں پر چارجنگ جیک میں کنکشن کر دیا ہے آپ دیکھتے ہیں پرس والے کو پرس میں مائنس کو مائنس میں تاکہ ہمارا اس سے اس میں بیٹری آئے گا اور اس میں سے بیٹری ہمارا چارجنگ ہوتا رہا جس کے وجہ سے بیٹری آئے گا اور جس سے فل ہوگا ہمارا پاور آٹومیٹک کٹ اپ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ آرام سے ہمارا بیٹری خراب نہیں ہوگا لمبے سمیتے اس کو ہم چلا پائیں گے تو اب اس کا مائن سویس پر کنکشن کرتے ہیں ایک بار تو سمپلی ہم سویس کے کسی پی پوائنٹ میں ڈال دیں گے یہاں سے ڈارڈلی چاہے اس طرف سے چاہے اس طرف سے تو اس کے لئے میں یہاں پر اس کو کنکشن دے دوں گا اس طرح سے اس کے سویچ میں کنکشن دے دینا سمپلی اس کے لئے ہمیں یہاں پر ایکشید کرنا ہوگا یہاں پر سمپلی تو میں یہاں پر ایکشید کرلوں گا فٹا فٹ سے بعد اس کے بیٹری کا بار تو جھوڑ چکا ہے چارجنگ جو ایک سے چارجنگ ہوتا رہے گا آرام سے ایک بار ٹیش کرتے ہیں نوملی کی یہ چارج کر پائے کی نہیں تو دوستو بھی دیکھیں تو یہاں پر ہمیں چارجنگ لگا ہے تو یہ چارجنگ ہو رہا ہمارا بیٹری اچھے طرح سے کام کر رہا ہے تو دوستو اب ہمیں سمپلی یہاں سے ایک بار جوڑ لینا ہے سویچ کو ڈائٹ لی یہاں سے سویچ کو سمپل اس کے بیچ اور بیس پوائنٹ میں جوڑ لینا ہے سمپلی تو اس طرح دوستو ہم نے اس پر سولڈر کر دیا فائنلی اس کے بار کو بھی یہاں سے نکال لیں اور سمپل یہاں سے لاکر یہاں پر جو بیٹری والا بار آیا ہوئے یہاں سے اس پر سولڈر کر دیں گے سمپلی چارجنگ جیک سے ڈائٹ لی اس طرح سے اب یہاں پر ہمیں اس کو سویچ کو آن کریں گے تو یہ لائٹ اچھے طریقے سے جلتا ہے یہاں پر یہ بہت ہی ہائی فرکونسی کا لائٹ ہے بہت تیج جلتا ہے سوپر برائٹنیس اس طرح سے تو اب اس کا دوسرا بٹن میں سٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں دوسرا سٹم تو دوستو اس کا سویچ نیا سویچ لگانے کے لئے ایک اور سویچ یہاں پر ایک اس ٹی اپ سے سویچ استعمال کر رہے ہیں چھوٹا سا تو دوستو اس کے اندر یہاں پر میں ایک ہنڈل لگاؤں گا تاکہ پکڑنے میں آسانی ٹارچ لائٹ تھوڑا الگ دھینا چاہیے نوامنی تو ایسے کافی ادم آسٹریں ملتے ہیں لیکن اس طرح سے ایک موٹھیا والاپ بنے گا تو کافی اچھا رہا دہنے میں تو یہاں سے اس کے ہم ٹارچ کو مینٹن کے پائیں گے یہاں پر اس کو سویچ لگائیں گے اس سے پہلے دوستو یہاں پر ہمیں اس کے چھت کرنا پڑے گا ایک اور اس کو چپکانا پڑے گا فائنلی تو یہاں پر اس کو ہم رکھنے کے بعد اس کے اندر چھت کر لیں گے سمپل یہاں پر سمپل ایک وائر اوپر سائیڈ میں سوڈ کر دینا ہے اور ایک نیچے میں اس طرح سے ہم نے دو وائر کو سمپل ہی سوڈر کر لیا ہے تو اس کے اندر ہمیں ڈالنے کے بعد وائر کو نکال لینا ہے اس طرف سے پیسے چاہیں دوستو تو ہم اس کے اندر بیٹری بھی ڈال دیتا ہے لیکن بیٹری نہیں ڈال لیں بیٹری سارا سسٹم اوپر ہی رہے گا تو اس لیے اس کے سوڈچ کو ہمیں گھما کر اس طرف سے اس کے اندر ڈال دینا ہے کچھ اس طرح سے اب یہ نیچے اوپر ہوگا تو یہ آرام سے جالے گا اس طرح سے اس کے وائر کو ہمیں سمپل اس کے اندر ڈال دینا ہے ڈال دینا یہاں سے اور فائنلی اس کے اندر نکال لینا ہے اس کو ہمیں کچھ اس طرح سے سرب کرنا ہے اور اس کو چپکا دینا سپر گولی کے ساتھ سے تاکہ یہ ہیڈ ڈال دینا سلائٹ کے ایک وائر کو سمپل یہاں سے جوڑ دینا ہے اس میں پلس مہلے میں اس طرح سے جو اس سویچ کا وائر ہے اس طرح سے جوڑ دینا ہے اس پر اور دوسرا وائر جو نیلا والا آیا ہو ہے یہ والا یہ نیلا والا وائر سمپل ہی بٹن سے بائٹری سے جوڑ دینا ہے جہاں پر چارجنگ جیک لگا ہوتا ہے اس طرح سے اس کا کنیکشن جو ہے مکمل ہو چکا دوستو تو اس کو میں فٹا فٹا سارے چیزوں کو آپ اس میں فکس کر دینا ہے بس اسے ہی تھوڑا سا سہی سٹ اپ کر کے وائر کو سوڈر کر دینا اس طرح سے ٹیپنگ کر دے دوستو تاکی سوڈر نہ ہو تو اس طرح سے اس کا کنیکشن جو ہے وہ کمپیٹ ہو چکا ہے یہاں پر آرام سے اس کا لائٹ بھی جلدہ ہے تو اب آپ دوستو اس کو میں سمپلی فٹا فٹ سے اس کو اندر ڈال دینا سارا چیز کو اور اس کو چپکا دینا اچھے ترکے اس نے لگانے کے بعد اس کے ساکٹ کو سب سے پہلے تو اسے ہی چپکانا پڑے گا اس طرح سے اس پر لگانے کے بعد اچھے ترکے بھیگا کوئی پیس آتا ہے اس کو چپکائیں گے اچھے ترکے سے تو دوستو فائنل ہم نے اس کو چپکا دیا اچھے ترکے سپر گونوں کے ساتھ سے تو اب ہمیں سمپلی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو بھی اس کے ہینڈ میڈ کو یعنی کی مٹھیا اس کا ہے اس کو بھی ڈال دینا ہے ہینڈل کو مجھے دینا ہے اس کو چپکا دیا اس کے ہینڈل کو یہاں پر اور اس طرح سے ٹاچ جلے گا اس کے یہاں پر ہینڈل سے تو اس کا مین پارٹ سٹ کرتے ہیں جو گلاس اس کا تو اس کے گلاس کے لئے میں یہاں پر ایک پلاسٹک کا جو میرے پاس ہے گلاس یعنی سیسا ہے تو میں اس کو سمپل اس کے اوپر لگاؤں گا بیچ اور بیس میں اس کے کانے کے بعد دوستو سمپلی ہمیں اس کو اوپر سمپلی گلاس کو لگا دینا ہے اس طرح سے اس کے اوپر ہمیں یہاں پر ایک لیڈی کا جو ہوتا ہے سمن موٹ کا اس کا ڈیفیوزر میں اس کو اوپر لگاؤں گا تاکہ یہ اس کا لائٹ جو ہے یہ اچھے طریقے سے جلے ایک سمپل وے میں تو اس کو پر اکھنے کے بعد سمپل اس کو چپکا دینا ہے سپر گھلو کی ساتھ سے طرح سے اب یہ سکھنے کے بعد فائنلی ایک اچھے طریقے سے لائٹ بنے گا کیا اب جلے گا ایک اچھے طریقے سے لیڈی لائٹ سے طرح اور یہ والا جلے گا ٹاوش لائٹ آسانی صاحب دیکھتے ہیں یہ تین سو میٹری اس کا رینج رہے کم سے کم دوستو یہ ایک ٹاوش تھا پہلے تو اس لئے اس کا رینج کافی زیادہ تھا اس لئے بتا رہا ہوں اور یہ لائٹ بیٹ ہے ہلکا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو جلا سکتے ہو اس طرح سے یہاں پر ٹاوش جلانا تو اس طرف سے اگر امیجنسی جلانا ہے تو اس طرح سے جلا سکتے ہو فوکس ایل ایڈ اس طرح سے یہ کام کرے گا بسکلی اس طرح سے کم نے چکا دیا ہے تو اس موسیقی 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 موسیقی